پریکٹس کوپی میں پیش پریپیر کرتے جائیں لائن ڈرو کرتے جائیں اس طرح جس طرح میں نے آپ لوگ کو پیش پریپیر کرنے کو کہا ہے اس طرح اس طرح اور اس طرح کلیر اب یہاں پر ہم اس طرح پیچ پر پیٹ ہو گیا ہے اسی طرح سی ایل نمبر ڈرائن ٹھیک ہے اور ڈیٹ ٹوپک ہمارا کمیسٹری کا ترڈ ڈائیگرام ہے کیپیٹل لیٹر میں لگنا ہے ٹوپک اور ڈائیگرام کا نیم لکھنا ہے کیپیٹل لیٹر میں چائنا چائنا ڈش چائنا ڈش چائنا ڈش چائنا ڈش جو ہے اس کو ہم ایوپریٹنگ ڈش بھی کہتے ہیں چائنا ڈش ایوپریٹنگ ڈش ایوپریٹنگ ڈش اور ڈش اور بخورہ آئے آپ لوگ شیف کی طرف دیکھتے جائیں ہم یہاں سے لے کر آئیں گے اس طرح ہم یہاں سے لے کر آئیں گے لائن اس طرح لے کر آئیں پھر یہاں سے اس طرح ہو گیا ہے ہو گیا ہے اس طرح یہاں سے اس طرح اور یہاں سے لائن لے کر آئیں اس طرح کلیر کلیر ہو گیا ہے یہاں سے لائن لے کر آنا ہے اس طرح یہ ہمارا ہو گیا ہے چائنا ڈش کا ڈائیگرام چائنا ڈش is used for it is used for operation of solution in sublimation and also as a watch glass for wearing liquids and solids شیف کو دیکھتے جائے بیٹا یہ چائنا ڈش کا ڈائیگرام ہے it is mainly used for boiling evaporating solution and crystallization of salt in chemistry laboratory کلیر اب ہم آتے ہیں شیڈنگ کی طرف کلیرام 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 کلیرام